مرحبا ماہِ رمضان مرحبا ماہِ رمضان مرحبا ماہِ رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں شیر علی ممبئی سے جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اب یہ لوگ ڈاؤن 31 میہ تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور جس طرح ہماری لوگ ڈاؤن میں مسجدیں بند رہی ہے اور ہمارا عید بھی اسی طریقے میں جانے والی ہے تو ایسی صورت میں نماز عید کے تعلق سے جو عید الفطر کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں شریعت متحرات کا کیا حکم ہے اب وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی برائے کر ہم اس کا جواب ہنایت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعالکم السلام جناب محترم شیر علی صاحب حالت کے پیشے نظر آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے لیکن اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب ارز کروں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک غلط فہمی اور اس وقت جو بعض لوگوں نے کچھ غیر شرعی فتوے صادر کیے ہیں ان فتو کا میں ازالہ کر دوں جس کی بنا پر ہمارے بعض کامل مسننی عوام کنفیوزن کا شکار ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ فلحال ابھی سبھی جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن جاری ہے اور ظہران ایسی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے نماز عید کے لیے عیدگاہ یا مساگد میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کی اجازت مل پائے ان حالات کے پیشے نظر بعض احکام شرع سے نواقف فرق غیر مقلدین نام نحاد اہل حدیث کے ابن الوقت مولوی صاحبان نے اپنی عوام کو یہ فتوہ دیا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں نماز عید الفطر اپنے گھروں میں باجمات ادا کرے کتنا تاجب کی بات ہے کہ دن رات جن کی زبانیں یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے ہم کسی امام کی تقلیب نہیں کرتے ہم کسی امام کے قیاس کو تسلیم نہیں کرتے ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن ایسے موقع پر عوام کی خوشنودی کے لیے خلاف حدیث و خلاف سنت اپنی ناقص عقل سے ناقص قیاس کر کے ایک ناقص حکم اجات کرتے ہیں اور پھر اسے شریعت کا حکم بتا کر اپنے جولہ کو اپنے اس قیاس فاسد پر عمل کی دعوت دیتے ہیں لا خلو ولا قوة الا باللہ العلی العظیم جبکہ ان قاذبین مدیان اہل حدیث کو معلوم ہونا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر ظاہری میں کبھی بھی نماز عید اپنے گھر پر عدا نہیں کی اور نہیں کبھی کسی صحابی کو آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ نماز عید عید گہا کر بجمات عدا کرنے کی بجائے اپنے گھر پر ہی عدا کر لے اگر کسی نام نحاد علی حدیث میں صلاحیت ہو تو وہ کوئی ایک ایسی سری صحیح غیر مطاریث مرفو حدیث پیش کر دیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اپنے گھر میں عدا کی یا عدا کرنے کا حکم دیا یا کسی صحابی کو کہا کہ تم عید کی نماز اپنی گھر میں پڑھ لو اور یقیناً جب ایسا ثابت نہیں تو یہ نام نحاد علی حدیث مولوی صاحبان قیاس کر کے اور اپنے قیاس پر عوام کو عمل کرنے کی ترخیب دلا کر عبلی سے لائن ہوئے یا نہیں ہوئے اور بقاول خود ان کے کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا عبلی سے لائن مردود ہے تو یہ خود کیا ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں یاد رکھئے نماز عید ہوا نماز جمعہ کا ایک سب سے اہم جو مقصد ہے وہ ہے عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرنا اور ظاہر ہے یہ گھر میں نماز پڑھنے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا دوسرا یہ کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید العزہ کی نماز ہو نماز عید کی شرائط بھی وہی ہے جو جمعہ کے لئے شرائط ہیں لیکن چار چیزوں میں فرق ہے جمعہ اور عیدین کی نماز میں چار چیزوں میں فرق ہے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ میں قطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے جبکہ نماز عید میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور قطبہ بعد میں ہوتا ہے اور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح ثابت ہے تیسرا یہ ہے کہ جمعہ کا قطبہ جمعہ کی شرط ہے اگر جمعہ میں خدبہ نہ پڑا گیا تو جمعہ ہی نہیں ہوں گا اور عیدین میں خدبہ دینا جو ہے وہ سنت ہے اگر خدا نہ خواستہ عیدین میں خدبہ نہ پڑا تو نماز تو ہو جائیں گی مگر برا کیا اور خلاف سنت ہے چوتہ فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لئے آزان اور اقامت ہے لیکن عید کی نماز کے لئے نہ آزان ہے اور نہ ہی اقامت صرف دو مرتبہ اتنا کہنے کی اجازت ہے السلام تو جامعہ تو یہ وہ چار فرق ہے جو نماز جمعہ اور عیدین کی نماز میں ہیں اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے اعتز کیا کہ جمعہ اور عیدین کی نماز کی جو شرائط ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے تو پہلے یہ سمجھیں کہ جمعہ کے لئے کیا شرطے ہیں تو وہ چھے شرائط ہے جمعہ کے لئے اور وہی شرائط جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کے لئے بھی لازم ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو تو جمعہ نہیں ہوں گا اور وہی شرائط جو عیدین میں آتی ہے اگر وہاں مفقود ہو جائے تو عید کی نماز نہیں ہوں گی وہ چھے شرائط یہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ مصر یا فنائم مصر یعنی مصر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں اور کوئی وہاں ایسا حاکم ہو کہ جو اپنے دب دب اختیار اور قوت سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے یعنی انصاف قائم کرنے پر اس کو قدرت ہو اور فنائم مصر اسے کہا جاتا ہے کہ جیسے قبرستان ہے گھوڑا دوڑ کا میدان ہے فوج کے رہنی کی جگہ ہے کچیریاں آئیں اسٹیشن ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی جو شہر سے ملہک چیزیں ہوتی ہیں شہر سے لگی ہوتی ہے یعنی وہ جگہ ہیں جو شہر سے باہر ہوتی ہیں لیکن اتنا اصلاح شہر سے جڑی بھی ہوتی ہے تو جمعہ کے لیے یا عید کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو جگہ جہاں جمعہ یا عیدین کی نماز پڑھی جائے وہ مصر ہو یا فنائم مصر ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ سلطان اسلام یا حاکم اسلام یا اس کا کوئی نایب ہو وہ جمعہ قائم کرنے کی اجازت دے اور جہاں کوئی سلطنت اسلام یا نہ ہو تو شہر کا جو سب سے بڑا عالم و مفتی ہے سلطان اسلام یا حاکم اسلام کے ایک قائم مقام ہے تو اس کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے اور اسی کی اجازت سے عیدین کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی تیسری شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا جمعہ کے لیے وقت زور کا ہونا ضروری ہے یعنی زور کا وقت ہوں گا تو ہی جمعہ ہوں گا اور عید کی نماز کے لیے عید کے دن کا ہونا ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز آپ کبھی بھی پڑھنے عید کا پایا جانا مطلب چاند دکھ جائے اور پھر عید واقع ہو تو پھر جو ہے وہ اس احتبار سے عید کی نماز پڑھی جائیں گی اور نماز عید کا جو وقت ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ جمعہ کا وقت تو وہی ہے جو زور کا ہوتا ہے عام دنوں میں اور نماز عید کا جو وقت ہے وہ فقہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک نیزہ افتاب بلند ہونے سے لکھا جب سورج نصف نہار پر آ جائے نصف نہار شریع جس کو کہا جاتا ہے یعنی بیچ میں بھری دوپیر تک سورج آ جائے اس سے قبل تک جو ہے آپ عیدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور چوتی جو ہے شرط یہ ہے کہ خدبہ کا ہونا اور وقت میں ہونا یعنی خدبہ بھی دیا جائے اور خدبے کے علاوہ وقت میں دیا جائے ایسا نہیں کہ وقت کے بعد دے یا وقت سے پہلے دے دے تو جمعہ میں نماز سے پہلے خدبہ دیا جاتا ہے اور عید میں نماز کے بعد جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اور پانچویں شرط ہے کہ جماعت کا ہونا یعنی بغیر جماعت کے نہ جمعہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ عید کی نماز پڑھی جا سکتی یعنی تنہا اب عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور تنہا جو آیا وہ جمعی کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جماعت کا ہونا بھی ایک شرط ہے اور جماعت اس سے کہا گیا ہے کہ کم از کم تین مرد ہو اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے لیکن کم از کم جو ہے وہ تین مرد ہونے چاہیے اگر صرف عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو جمعہ نہیں ہوں گا اور اسی طرح نماز عید بھی نہیں پڑھی جا سکتی اس کا بھی وہی مسئلہ ہے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نے عام کا ہونا یعنی مسجد یا عیدگاہ کا دروازہ سب کے لئے کھول دیا جائے کہ جس صحیح لقیدہ مسلمان کا جی چاہے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے نماز پڑھنے آ سکے اگر دروازہ بن کر کے آپ نے نماز پڑھی چاہے وہ جمعہ کی ہو یا نماز عید ہو تو پھر نہ جمعہ ہوں گا نہ عید ہوں گی تو یہ وہ چھے اہم شرائط ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو جمعہ اور عیدین کے لئے لازمی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر گھر میں نماز عید ادا کی جائیں گی تو بہت سی شرطیں اس میں نہیں پائی جائیں گی مثلا حاکم اسلام یا شہر کا بڑا مفتی اب پورے شہر کے ایک ایک شخص کو تو فردن فردن نماز عید کی جماعت اپنے گھر میں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا پھر یہ کہ اب ہر شخص اپنے گھر میں نماز عید با جماعت ادا کرنے کی اجازت شہر کے بڑے مفتی سے جا کر حاصل کرنے سے تو را اور اگر اس طرح ہو بھی جائے تو وہ جو میں نے ارز کیا کہ جماعہ اور عید کا جو خاص ایک مقصد ہوتا ہے کہ اجتماعیت کو مسلمانوں کی ظاہر کرنا تو وہ مفقود پائی جا رہی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر بل فرض ہم یہ مان بھی لے کہ کوئی اپنے شہر کے بڑے مفتی سے اجازت حاصل بھی کر لے تو کیا وہ ازن عام کی شرط کو پوری کر پائیں گا یعنی یہ ہے کہ اپنے گھر کے دروازے ہر خاص و عام مسلمان کے لئے کھلے رکھیں اور سب کو نماز پڑھنے کی اجازت دے کیسا ہو سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر چلو یہ بھی ہم مان لے کہ شہر مفتی سے بھی آپ کو اجازت مل گئی اور جو گھر کا مقین ہے اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی سب کھول دیے اور ہر خاص و عام کو اس نے ازن عام بھی دے دیا کہ جس کا جی چاہے میرے گھر آ کر جماعت میں شامل ہو اور جماعت سے جو ہے وہ نماز عید پڑھ لے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں جو صحب نماز میں لوگوں کی امامت فرمائیں گے کیا وہ امامت کرنے کے لائق ہے یا نہیں یہ بھی تو دیکھا جائیں گا جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل وہبیہ نے امامت جیسے مقدس منصب کو اور نماز جیسے عظیم الشان عبارت کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے موبائل ہاتھ میں لے کر موبائل میں قرآن دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں نماز کے مسائل سے ذرہ برابر بھی مس نہیں نہ بیچار اس موڈن امام کو یہ خبر کہ کن چیزوں سے نماز مقروع تحریمی واجب علیہ عادہ ہوتی ہے کن چیزوں سے نماز فاصل ہو جاتی ہے مسائل کا اتا پتا نہیں نہ دھنکہ لباس ہے نہ مسائل سے واقفیت ہے نہ قرآن کی آیتیں یاد ہیں نہ صورتیں یاد ہیں موبائل ہاتھ میں لے کے ساپ پڑھا رہے ہیں اور پھر ان سب پہ سونے پر سہا گئی ہے کہ امام صاحب کی داڑی بھی ایسے گائب ہے جیسے گھدے کے سر سے سیں اگر داڑی بھی ہے تو پھر وہ معاملہ ہے کہ آل سعود کے جو فساق و فجار حکمرانوں کی طرح خلاف سنت خشکشی داڑی رکھے ہوئے ہیں اب بتائیے آپ ایسی نماز کا کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے اس ترقی آفتہ مارڈر نماز کی چلیے بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے ایک مقتصر سی بات عرض کر دی کہ تاکہ وہ لوگ جو وہابیوں کے فتو کے فریب میں آ گئے تو ان کے ذہن میں جو یہ شبات پیدا ہو گئے اس کا اضالہ ہو جائے اب آئیے اس مقتصر سی گفتگو کے بعد آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ابھی لاکڈاؤن جاری ہے اور یہ لاکڈاؤن عید الفطر کے بعد تک بھی جاری رہنے والا ہے تو ایسی صورت میں نماز عید کیسے ادا کی جائیں گی تو جوابن عرض ہے کہ جبکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ مسجد یا عیدگاہ میں کثیر تعداد میں لوگ نماز باجامات ادا نہیں کر سکتے تو یہ عذر جو ہے نا یہ عذر شرعی ہے لہٰذا ایسی صورت میں حکم یہ ہوں گا کہ چند عشقات جو ہے مسجد میں باجامات نماز عید ادا کر لیں جیسا کہ فیل وقت حکومت کی طرف سے پانچ چھے افراد کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے چنانچہ پانچ چھے یہ جو افراد ہے مسجد میں یا عیدگاہ میں اسی طریقے سے نماز عدا کریں جیسے کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے اب تک ہر سال پرسکور حالت میں ہم نماز عید ادا کرتے آ رہے ہیں اب رہاں ان لوگوں کا معاملہ کہ جو حالت کے پیشے نظر عیدگاہ یا مسجد میں نماز عید کی ادایگی کے لئے نہیں جا سکے تو ان پر حضر شرعی کی بینہ پر اول تو نماز عید کی ادایگی کا وجو بھی واقعی نہیں رہا کیونکہ حضر شرعی پایا جا رہا ہے تو حضر کی بنیاد پر جو نماز عید پڑھنا ان پر واجب ہے تو اس کا وجو بھی جو ہے ان سے مفقود ہو جاتا ہے لہذا بقیہ وہ حضرات کہ جو مسجد یا عیدگاہ میں بجماعت نماز عدا کرنے سے قاسر رہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں نماز عید کی بجائے عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے گھر میں جیسے کہ وابیہ کہہ رہے ہیں اس لئے کہ عید کی نماز کے لئے شرط بھی جو ہے شرطے میں نے بیان کی ہے کہ عید کی نماز کے لئے اس نیام کی بھی شرط چاہیے اور پھر جماعت کے لئے جو ہے وہ وہ بھی حکم بیان کر دیا کہ امام کیسا ہو وہ ساری شرطے جو ہے آپ سن چکے ہیں بہرال تو عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ عید کی نماز کی بجائے جو Vamos چاشت کی نماز عدا کریں لیکن یہاں بھی ایک بات کی احتیاط ضرور کریں کہ یہ جو چاشت کی نماز بھی آپ پڑھیں گے تو یہ اس وقت عدا کرنی ہے جبکہ آپ کے علاقے کی مسجد یا عید گاہ میں نماز عید عدا کر لی جائے اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب علاقے کی مسجد میں نماز عید عدا ہو جائے تو لارڈس پیکر سے مسجد سے اعلان کر دیا جائے کہ بھئی نماز عید ہو چکی ہے مسجد میں تاکہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جائے پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے چاشت کی نماز پڑھے اب رہ یہ کہ چاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے تو در مختار مار عدل محتار چھیل نمبر دو صفحہ باویس میں ہے کہ چاشت کی نماز کم از کم دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت ہے جبکہ افزل اور اوسط چار اور آٹھ رکعت ہے یعنی زیادہ سے زیادہ بارہ پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم دو رکعت پڑھ سکتے ہیں اور افزل یہ ہے کہ چار پڑھیں یا آٹھ پڑھیں اور جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے صحیح مسلم ہے کتاب الصلاة المصافرین و قصرح عرباب استحبابی صلاة الدعا حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانسا ون پچاس الفاظ حدیث یہ ہے کہ انا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسل لی الدعا اربعا حضرت عمو المومنین عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشتے کی نماز میں شہر رقعت ادا فرمایا کرتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس سے زارہ رقعتیں بھی ادا فرما لیتے جتنی اللہ کی مرضی ہوتی صحیح مسلم کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنے سنن میں لکھا ہے حدیث نمبر ایک حضا تین سو ایک ایسی اور بھی دیگر مہدی سین نے لکھا ہے بہرحال مسلم کا ایک حوالہ کافی ہے لہذا چاشتے کی جو نماز ہے وہ یا تو دو رقعت پڑے آپ جیسے کم از کم دو رقعت بھی پڑی جا سکتی ہے یا چار رقعت پڑے یا آٹھ رقعت پڑ لیں یا پھر بارہ رقعت پڑ سکتے ہیں گرز کے جتنی استعتاعت ہو دو رقعت سے لے کر بارہ رقعت آپ جو ہے چاشتے کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو اب عید کی نہیں بڑھنا تو کم سے کم ہم چاشت کی پڑے اور چاشت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک میں بہت آئیے چلانچہ حضرت امام تیرمیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی الجامع صحیح کے اندر اب باب الوطر ہے اور باب ماجعہ فی صلات الدعا حدیث نمبر ہے چار سو تیرکتر امام تیرمیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے انا عناسی بن مالکین قالا قالا رسول یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ تعالیٰ عن درشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی بارہ رکار نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنائیں گا اس حدیث کو امام تیرمیسی کے علاوہ امام ابن ماجعہ بھی لائے ہیں اپنی سنن میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو سی کے تحت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم سم و رسول عالم